بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رسانہ واقعات سننے کے لئے اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت سیدنا ابو بکر بن فضل رحمت اللہ علیہی فرماتے ہیں کہ میں نے جب اسرار کر کے ایک رومی دوست اسلام لانے کا سبب پوچھا تو اس نے بیان کیا ہمارے ملک پر مسلمانوں کا لشکر حملہ آور ہوا جنگ ہوئی کچھ لوگ ہمارے قتل ہوئے اور کچھ ان کے میں نے اکیلے دس مسلمانوں کو قیدی بنا لیا ملکہ روم میں میرا بہت بڑا گھر تھا میں نے ان سب کو اپنے خادمین کے سپورٹ کر دیا انہوں نے ان کو بیڑیوں میں جکڑ کر خچروں پر سمان لاتنے کی کام پر لگا دیا ایک دن میں نے ان قیدیوں پر مقرر ایک قادم کو دیکھا کہ اس نے ایک قیدی سے کچھ لیا اور اس کو نماز پڑھنے کے لئے چھوڑ دیا میں نے اس قادم کو پکڑ کر مارا اور پوچھا بتاؤ تم اس قیدی سے کیا لیتے ہو تو اس نے بتائے یہ ہر نماز کے وقت مجھے ایک دینار یعنی سونے کا سکہ دیتا ہے میں نے پوچھا کیا اس کے پاس دینار ہیں تو اس نے بتایا نہیں مگر جب یہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو اپنا ہاتھ زمین پر مارتا اور اس سے ایک دینار نکال کر مجھے دے دیتا ہے خادم کا بیان سن کر مجھے شوق ہوا کہ میں اس کی حقیقت جانوں لہٰذا جب دوسرا دن ہوا تو میں اس خادم کا یونی فارم پہن کر اس کی جگہ کھڑا ہو گیا جب زہر کا وقت ہوا تو اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دے تو میں تجھے ایک دینار دوں گا میں نے کہا میں دو دینار سے کم نہیں لوں گا اس نے کہا ٹھیک ہے میں نے اسے کھول دیا اس نے نماز پڑھی جب فارغ ہوا تو میں نے دیکھا کہ اس نے اپنا ہاتھ زمین پر مارا اور وہاں سے نئے دو دینار نکال کر مجھے دے دیئے تو اس مرتبہ میری طرف اشارہ کیا میں نے اسے اشارہ کیا کہ میں پانچ دینار سے کم نہیں لوں گا وہ اس نے مان لیا پھر جب مغرب کا وقت ہوا تو اسے معمول مجھے اشارہ کیا تو میں نے کہا میں دس دینار سے کم نہیں لوں گا اس نے میری بات مان لی اور جب نماز سے فارغ ہوا تو زمین سے دس دینار نکال کر مجھے دے دیئے اور پھر جب عشاء کی نماز کا وقت ہوا تو حسب عادت اس نے مجھے اشارہ کیا میں نے کہا میں بیس دینار سے کم نہیں لوں گا پھر بھی اس نے میری بات تسلیم کر لی اور نماز سے فراغت پا کر اس نے زمین سے بیس دینار نکالے اور مجھے تھما کر کہنے لگا جو مانگنا ہے مانگو میرا مولا بہت غنی و کریم ہے میں اسے جو مانگو گا وہ عطا کرے گا اس کا یہ معاملہ دے کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ ولی اللہ ہے مجھ پر اس کا روب تاری ہو گیا اور میں نے اس کو زنجیروں سے آزاد کر دیا اور وہ رات میں نے رو کر گزاری اگلی صبح جب صبح ہوئی تو میں نے اسے بھلا کر اس کی تعظیم و تقریم کی اسے اپنا پسندیدہ لباس پہنایا اور اختیار دیا کہ وہ چاہے تو ہمارے شہر میں عزت والے مکان یا محل میں رہے اور چاہے تو اپنے شہر چلا جائے اس نے اپنے شہر جانا پسند کیا میں نے ایک خچر منگوایا اور راستے کے اخراجات دے کر اسے خچر پر سوار کیا اس نے مجھے دعا دی اللہ پاک اپنے پسندیدہ دین پر تیرا خاتمہ فرمائے اس کا یہ جمعہ مکمل نہ ہوا تھا کہ میرے دل میں دین اسلام کی محبت گھر کر گئی پھر میں نے اپنے دس غلام اس کے ہمراہ بھیجے انہیں حکم دیا کہ اسے نہائیت احترام کے ساتھ لے جاؤ پھر اس کو ایک دوات اور کاغذ دیا اور ایک نشانی مقرر کر لی کہ جب وہ باہفاظت تمام اپنے مقام پر پہنچ جائے تو وہ نشانی لکھ کر میری طرف بھیج دے خادمین کی واپسی ہمارے اور اس کے شہر کے درمیان پانچ دن کا فاصلہ تھا جب چھٹا دن آیا تو میرے خلدام میرے پاس آئے ان کے پاس رکا بھی تھا جس میں اس کا خط اور وہ علامت موجود تھی میں نے اپنے غلاموں سے جلتی پہنچنے کا سبب دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ جب ہم اس کے ساتھ یہاں سے نکلے تو ہم کسی تھکاوت اور مشکت کے بغیر گھڑی بھر میں وہاں پہنچ گئے لیکن واپسی پر وحید سفر پانچ دنوں میں تیہ ہوا ان کی یہ بات سنتے ہی میں نے پڑھا اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ ان دین اسلام حق ترجمہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی رسول ہیں اور بے شک دین اسلام حق ہے پھر میں روم سے نکل کر مسلمانوں کے شہر آ گیا مزید ایسے ہی ویڈیوز کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں